یہ وزیر آدم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس تھا جس میں میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ جب پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کا مرحلہ آئے گا تو تین شخصیات کو پاکستان مدو کیا جائے گا ان میں سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کا نام سر فیرس تھا جنہوں نے پاکستان کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا تھا دوسرے نمبر پر ملکہ برطانیہ الیزبت دوم کا نام تھا جن کے دورے کا استدلال پیش کیا گیا کہ پاکستان نے پچاس سال پہلے انگریزوں سے حزادی حاصل کی تھی اس لئے ملکہ برطانیہ کو خصوصی تقریبات میں مدو کیا جائے اور تیسرے نمبر پر قائد عظم کی صاحبزادی میسیس دینہ وارڈیا تھی جن کا نام چودری شجاہد حسین نے تجویز کیا تھا ملکہ برطانیہ الیزبت کے لئے پارلیمنٹ کے مشتری کا اجلاس کا اعتمام کیا گیا تاج برطانیہ کے تسلط سے مکمل طور پر نکل جانے کے بعد بھی ملکہ الیزبت کا پاکستان سے تعلق قائم رہا ملکہ الیزبت نے 18 اکتوبر 1997 کو اس وقت کی اپوزیشن لیڈر محترمہ بین ازیر بھٹو سے ملاقات کی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کیجئے